بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الراسی اسلامی اسکول آنلائن تیچنگ سسٹم کلاس 3 ناوی سٹارٹ دا تھرڈ یونٹ آف یا ایس ایسٹی بوک اوار ایگری کلچر اس چپٹر کا نام ہے ٹائٹل اوار ایگری کلچر جس کا مطلب ہے ہماری زراد ایگری کلچر آف پاکستان سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں پاکستان is an agricultural country ہمارا ملک جو پاکستان ہے وہ ایک agricultural country ہے مطلب یہاں پر جو ہے بہت زیادہ فصلے اگائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری معیشت ہے وہ اس کے اندر جو ایگری کلچر ہے یعنی زراد ہے تو وہ ہماری ایگری کلچر جو ہے بزارات ہے وہ ہماری بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے مطلب ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے ملک کے لیے ہمارا جو پنجاب ہے اس کے 70% جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ اسی شعبے سے منسلے کے مطلب وہ اسی کام کو کرتے ہیں یعنی کسان ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو پتا ہے آج کل موڈرن دور آ چکا ہے ہر چیز میں جو ہے وہ نئی مشینریز آ گئی ہیں پہلے کے دور میں جو آج سے کافی پہلے کا دور تھا اس میں جو ہے ان کسانوں کو جو کھیتی باڑی کرتے ہیں جو فصلے وغیرہ اگاتے ہیں ترہ ترہ کی جس طرح ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اس میں دال سبزیاں چاول وغیرہ جو وہ کسان اگاتے تھے اس کے لئے انہیں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی وہ جو ہے اس طرح گائم پر اس طرح سے حل چلاتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے جو ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اور بہت پورا دن لگ جاتا تھا ان کو لیکن اب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ موڈرن دور آ چکا ہے اور نئی نئی طرح کی جو ہے وہ مشینریز جو ہے وہ ڈسکور ہو چکی ہیں تو اس سے ان کی جو فارمرز ہیں ان کی مشکل بھی آسان ہو گئی ہے کم ٹائم میں وہ اپنے اچھی فصلے ہوگا سکتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے جو موسم ہے کلائمٹ کی آب و ہوا کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو انڈسٹینڈ کرنے لگ گئے ہیں سمجھنے لگ گئے ہیں کس طریقے سے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جس موسم میں اس طرح سے فصلوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ان کو کیڑا نہ لگ جائے کہ کس موسم میں زیادہ بارش ہوگی فصلے کیسے ہوگانی ہیں تو وہ کسان اس چیز کو سمجھنے لگ گئے ہیں اور مشینریز نے بھی ان کی زندگی آسان کر دیئے اور کچھ اور بھی ٹیکنیکز جو ہیں وہ امپرووڈ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اگری کلچر کا پروسس پاکستان میں بہت اچھا ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا جو پنجاب ہے جس کا نام جو ہے پنج آب یعنی کہ پانچ دریاں ہیں اس کے اندر ہمارا دریاں ہے سندھ اس سندھ کے اندر بڑا دریاں ہے پاکستان کا ریور اس کے اندر سے پانچ دریاں جو ہے اس کے حصے ہیں جو پنجاب کے اندر ہے جس کی وجہ سے پنجاب کا نام پنج آب ہے جس کی نام ہے راوی بیاس ستلج جھیلم چناب یہ پانچ جو ہے اس سے نکل رہے ہیں جس کی اسی پانچ دریاوں کی وجہ سے جو ہے وہ پنجاب کی زمین جو ہے وہ بہت زیادہ زرخیز ہے وہاں پر پانی بہت زیادہ ہے اور وہاں پر فصلے بہت زیادہ اگائی جاتی ہیں اچھا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک سیزن میں جو ہے وہ بیج بویا جاتا ہے اور اس کو دوسرے سیزن میں جو ہے وہ تیار ہو کے اس کو کاٹا جاتا ہے تو یہ سوئنگ اور ہارویسٹنگ پیریٹ جو ہوتا ہے یہ پاکستان میں دو چیزوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے جس کا نام ہے رابی اور خریف سب سے پہلے ہم خریف ٹرپس کو وہ جو ہے آپ کو میں ایکسپلین کرتی ہوں خریف ٹرپس آر آلسو نون ایس سمر ٹرپس بکاوز دی آر سون ان سمر خریف ٹرپس کو سمر ٹرپس کا نام بھی دیا جاتا ہے یعنی گرمیوں کے فصل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو بیج بویا جاتا ہے وہ گرمیوں میں بویا جاتا ہے مین خریف ٹرپس آر مین خریف ٹرپس آر رائز شوگر کین کارٹن میز اینڈ ملد آپ کی سکرین پر پکچر بھی ہے کارٹن کپاس اور ملد باجرہ یہ تمام جو ہیں اور جو میں نے نام دوسرے بتائیں یہ تمام جو ہے سمر ٹرپس سے خریف ٹرپس جو کہ گرمیوں میں ان کا بیچ بویا جاتا ہے اس کے بعد جو مین خریف ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں ہیں خریف ٹرپس کی تو وہ کون سی ہیں برنجل، لیڈی فنگر، پمکن، بیٹر گارڈ، اینڈ ٹنڈا یہ جو ہیں خریف ویجیٹیبلز میں آتی ہیں اچھا خریف ٹرپس کے جو سوئنگ ٹائم ہے یعنی کہ بیچ بونے کا ٹائم ہے ان کا خریف ٹرپس کا اپریل سے جون تک اس کی جو ہے بیچ بویا جاتا ہے اس کا اور اس کا ہارویسٹنگ ٹائم مطلب اس کو کب کاٹا جاتا ہے یہ فصل تیار ہو جاتی ہے وہ بیٹوین آکٹوبر ٹو ڈیسمبر یہ مطلب تقریباً سردیوں میں یہ فصل پکڑ تیار ہو جاتی ہیں خریف ٹرپس کی اس کے بعد آتے ہیں رابی ٹرپس، خریف ٹرپس میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے رابی ٹرپس آر آلسو نون ایز ونٹر ٹرپس بیکاوز دی آر سون ان ونٹر یہ جو ہے رابی ٹرپس جو ہے ان کو سردیوں کی فصل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو بیچ بویا جاتا ہے وہ سردیوں میں بویا جاتا ہے مین رابی ٹرپس آر گرام، پلسز، بارلے، ٹوبیکو، مسترڈ اور ویٹ آپ کی سکرین پر پکھے مسترڈ کی فصل یعنی کہ سرسو اور ویٹ گندوں جو ہے وہ رابی ٹرپس میں آتے ہیں اب مین رابی ویجیٹیبلز یعنی رابی کی جو ہے وہ رابی ٹرپس کی سبزیاں کونسی ہیں وہ ہیں ٹرنپ، ریڈیش، پوٹیٹو، کیرٹ، ٹومیٹو، پیس، کالی فلار اور انین یہ تمام جو ہیں یہ رابی ویجیٹیبلز میں آتی ہیں آپ کی سکرین پر جو پکچر رہے ہیں یہ بھی رابی ویجیٹیبلز کے اندر یہ آتے ہیں ٹومیٹو اور کالی فلار ان کا سوئنگ ٹائم ہے رابی ٹرپس کا اکٹوبر ٹو ڈیسیمبر یعنی کہ جب وہ پکڑ تیار ہو جاتی ہے خریف ٹرپس اکٹوبر ٹو ڈیسیمبر میں ان کو کٹا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا بیج بویا جاتا ہے رابی ٹرپس کا اکٹوبر ٹو ڈیسیمبر میں اور ان کا ہارویسٹنگ ٹائم ہے اپریل اینڈ مائی یہ گرمیوں میں پکڑ تیار ہو جاتی ہے ان کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے اپریل اینڈ مائی کے مہینے میں اب ہم بات کرتے ہیں فروٹس کی یعنی پھلوں کی فروٹس گروہ ان ابنڈنس ان پاکستان آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے جو پھل ہے بہت زیادہ مشہور ہے اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے تمام بہت ہی جو ہے وہ مزیکی ہوتے ہیں فروٹس آر گروہن اکارڈنگ ٹو ڈی ویڈر آف پلیس پھل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر موسم کا الگ پھل ہوتا ہے اب آج کل آپ کو جیسے پتہ ہے کہ سخت جو ہے وہ گرمیاں ہیں سمر ہے اس وقت تو سمر سیزن میں آپ لوگ ابھی کھاتے ہوں گے مینگوز وغیرہ آپ کو پتہ ہے مینگوز جو ہیں ان کو وارم کلائمٹ یعنی گرم موسم چاہیے ہوتا ہے اور ہمارے سندھ جو ہے کتنا گرم ہے اور پنجاب بھی جو ہے وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے تو مینگوز کہاں پیدا ہوتے ہیں پنجاب اور سندھ میں اور سندھ کے جو مینگوز ہیں تو وہ پوری دنیا میں اپنی سویٹ اسمیل اور اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے یعنی میٹھے ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور جو پھلیں اپل اپریکوٹس اینڈ چیریز گروہ اینا کولر کلائمٹ تھسدہ نورت آف پاکستان اچھا سیو وغیرہ اپریکوٹ چیریز وغیرہ یہ تھنڈے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں مطلب یہ نوردن اریاز پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کولر کلائمٹ تھنڈی آبو ہوا چاہیے ہوتی ہے ابھی جیسے گرمی ہے میں نے آپ کو پتا ہے مینگو ہیں اب آپ سردیاں آتی ہیں تو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا مالٹے یعنی اورنجز وغیرہ جو ہیں یہ سب جو ہوتا ہے یہ سردیوں میں آتے ہیں اورنجز آر اوائلیبل ان ونٹر اور مینگوز ان سمر دا کلائمٹ پاکستان ڈیفرس ٹرم ایریا ٹو ایریا آپ کو پتا ہے ہمارا ہماری آبو ہوا ہمارا جو کلائمٹ ہے یہ جو ہے ڈیفرنٹ ہے ہر جگہ کسی جگہ بہت سردی ہوتی ہے کسی جگہ بہت گرمی ہوتی ہے کسی جگہ جو ہے نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اسی ڈیفرنس کی وجہ سے جو ہے وہ فروٹس کی ورائیٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کیش کراپس ابھی ہم لوگوں نے جیسے بات کی رابی کراپس کی خریف کراپس کی اس کے بعد کیش کراپس کی بات کرتے ہیں cash crops کونسی crops ہوتی ہیں جو food crops نہیں ہوتی مطلب وہ ہم اپنے کھانے کے لیے اسے زیادہ use نہیں کرتے جو کہ کس لیے use ہوتی ہیں فائدے کے لیے use ہوتی ہیں وہ cash crops کیا ہوتی ہیں وہ profit کے لیے use ہوتی ہیں cash crops are grown purely for profit اور ہمارے جو ملک میں one of the main cash crop جو ہے وہ ہے cotton cotton جو ہے وہ ہماری پوری دنیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے فیمس ہے اور یہ main cash crop ہے پاکستان کا our cotton is in great demand internationally اسی کے ساتھ ساتھ tobacco plant جو ہے یہ بھی بہت زیادہ جو ہے ہمارا cash crop میں جو ہے وہ بہت فیمس ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے worldwide جو ہے demand ہے it is one of our major exports یہ دونوں جو ہیں وہ major exports میں آتے ہیں پاکستان کی students آپ کا جو ہے یہ chapter یہاں پر ختم ہو چکا ہے i hope آپ کو یہ chapter اچھے سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ next chapter میں آپ سے ملاقات ہوگی